اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور جو بیمار حال لوگ ہیں ان کو اللہ پاک شفاہ دے رہے ہیں اور جو ٹھیک ہے اللہ ان کو ٹھیک ہی رکھے اور جو بہانے کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یار تیک ہے ایسی بی بی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی محل اپنا بھی نہیں چاہتا آپ کو مل سکتی بھی نہیں ہے محل اپنی کیونہ تو آپ کی قسمت اچھی تھی جو میں آپ کی زندگی میں آگئی محل اپنا بھی نہیں چاہتا ورنہ آپ پتہ نہیں کہا رول رہے ہوتے ہیں صحیح کہہ رہی ہنہ مانتے ہیں نا اس حقیقت کو محل اپنے کیا ہوگا یار نہیں میری بات سنو میری بات سنے دیکھیں میری طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو اچھا فیل کر آنے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے اور انہوں نے اس چیز کی کبھی قدر نہیں کی آج میری اتنی طبیعت خراب ہے یقین کریں اتنی طبیعت خراب ہے میں نے ان سے کہا اس کو فیڈر بنا دو کہتے ہیں ہاں چھو تم فیڈر بنا دو تم اس کو فیڈر بنا کے نا تو پھلا دو میں نے کہا بس چھوڑو یار کچھ کچھ باتیں نہیں بھی بتانے والی ہوتی بھائی دو بھی یہ آپ ایسے کیوں کھڑے ہو میں دھوپ لگ بھارا ہوں چھو پھائی بچھا کے بیٹھ جو میں آپ کے لئے ناشتہ لے کے آتی ہوں ادھری جلدی جوو نا کیا کھانے آج آپ نے ناشتے میں حسپن زہر لے لے ہو چلدی کرو جو بھی یار کتی گندی باتیں کرتی ہو نا چلیں گے کال کپڑ دھلوائے تھے ہم نے ہم نے نہیں میں نے مطلب تو دیکھیں تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے پہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن پراپر ٹھیک نہیں ہے سو ہم اہتی کے لئے ناشتہ بناتی ہوں جلدی سے پرارٹھا آج نے نکا مجھے پرارٹھے بنا دو بولتے بولتے ہی نا سانس پھولنے لگتی ہے میری ہان جی ادھیک احمد حسن کو بھی دھوپ لگوا دو یار چلیں نا میں اس کو بھی نہ آپ چار پائے پچھاؤنا میں لے کے آت دیوں اس کو چلو بیٹا لیٹس گو سان بات لینا آپ نے سان بات سان بات خوشیاں چیک کریں ماشاء اللہ اس کی اچھا جی جلدی جلدی سے پرارٹھے بنا رہی ہوں ٹھیک کے لئے دو ٹھیکیں بناؤں گی ایک ایکسٹرہ بنا دوں گی اسطان نے کھانا وہ بھی کھا لے گا اور اگر میں نے کھانا ہوا تو میں بھی کھانوں گی میں بتاتی ہوں آپ کو کیونکہ یہ کرسپی بنتے ہیں نا میں بتاتی ہوں میں نا کوئی خاص ایسی پرک نہیں ہے لیکن نا پرارٹھے کے اندر ایک چھوٹا سا پیڑا لیتی ہوں نا مطلب چھوٹا سا آٹھے کا پیس لیتی ہوں اس کے اندر گھی رکھتی ہوں پھر اس کو پر دوسرا پیس لگاتی ہوں اور نا اس کو پیڑا بنا دیتی ہوں پھر اس کا سکر کر روٹی پیل لیتے ہیں کس دن بنا کے دکھاؤں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا دیا ہے شلجم کا سالن بنا نہیں دیا جو کل بنایا تھا سو اس کو میں نے پھر نا اس رباؤل میں نکال کے تو رکھ دیا تھا فریج میں بھی میں نے یہ پورا ہی ایسے گرم کر لیا ہے ساتھ میں مائکر میں ہو رہے ہیں جی پائے گرم اور چلیں میں درہ یہ ہزبن کو پکڑا ہوں پھر ہم یہ میرے پراتھے رکھے ہیں یہ دیکھیں تو چلیں میں درہ یہ دیکھے آتی ہوں ہوں دھوپ پہ بیٹھے بیٹھو کدھر اٹھ کے آ رہے ہیں یہ میرے بیٹے کو دھوپو لگتی ہے دھوپو لے رہے ہیں میرے بچے تو اب یہ پراتھے لے کے جاتے ہیں لو تیک ایسے پراتھے آپ کو کسی نے دنگی میں کھلا دی مجھے کہنا ہاں ہاں وہ دیکھوں میں بھی نظر آ رہی ہوں لاک خطرے ہوں یہ رہتے ہیں یہ پائے لئے تھے کل یہ گرم نہیں ہوئے دوبارہ گرم کرتے ہیں اس کو جلدی آؤ ٹھڑڑا ہو رہا ہے ناشتہ بیٹے ٹھہر جو حسان بابا کو تو آنے دو بابا کھلائیں گے آپ کو چھوڑ دو سوری دیکھ برطن جو دھولے میں تھے وہ ہی اٹھا کھلائیں باکہ بھی دھولے والے ہیں اس لئے انہی میں کھارا پڑے گا آپ اور ایسے ناشتہ بیٹا اس پہ تو نہیں ایسے موپے ہاتھ رکھتے جب کھانسی آتی ہے تو پیچھے ہو جو دیکھ آج دیکھ آج کچھ سالن میں زیادہ نہیں بنانے لگ اس کے بیچے بھی ایک راز ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی سوری دیکھ پراتھے کیسے بنے ہیں ایسے پراتھے کبھی کھایا آپ نے نہیں کھا سکتے بھی نہیں اچھا آپ کو بتا کہ اپنے مومیاں بیٹھو بننا مجھے بہت پسند ہے اور وہ میں بنتی رہتی ہوں یہ لے جی آپ تو ہو گیا فٹ کسم کا گناہ میں یہ چھوڑ کے آتی ہوں تیک کا دل چاہ رہا تھا نا پائے کھانے کو تو انہوں نے لے کے آئے تھے باہر سے یقین کرے اتنے پتلے ہیں اور بلکل بلکل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو ان کو کسی دن میں ہے خود پائے بنا کے کھلاؤں گی پھر میں بتاؤں گی پائے ہوتی کیا ہے جو لے تیک چالو ہستان بھی کھا لے تو بہت اچھی بات ہے بیٹھا یہ شادن ہے چلیں جی آج کا ویڈیو یہی تک تھا ایوہ آپ لوگ نے انجوئی کی ہوگا تینکیو پور واشنگ گوڈ بائی اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں جراغ یار اپنے آپ کو سیزنل انفیکشن سے بچا کے رکھیں بڑا مشکل ہو جاتا خاص طرح اگر اپنی ہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا اللہ پاک صاحب کا اپنے گھروں میں سہید کے ساتھ رکھیں اپنی سوامار میں رکھیں بڑا مشکل ہو جاتا جب بچے بمار ہوتے ہیں اور بچے جب بمار ہوتے ہیں یقین کریں کچھ کام نہیں ہوا جاتا سارا دن گزر گیا یہ دیکھیں باہر رات ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے اور ہندیا میری پہر سے اب تک کمپلیٹ نہیں ہوئی کوئی بھی کام ہے نا وہ نہیں ہو پاتا یقین کریں شاید میرا چھوٹا جو بزراداتا چھوٹا میں بھی انکسوج ہے تو بہت بڑا مشکل ہو جاتا اور پھر ایسا میں طبیعت بھی تو حدی ہو جاتی ہے آج میں بنا رہی ہوں شلجم گوست شوڑبا کے ساتھ بہت ہی تیسٹی بناتا ہے کچھ لوگ جو شوڑبے کے بینا بناتے ہیں شلجم کو وہ میش کرتے ہیں نا بوائل کرتے ہیں خیر اس طرح سے کبھی اگر آپ ٹرائے کریں جیسے آلو گوست بنتا ہے نا اسی طریقے سے آپ شلجم گوست بنائیں یقین کریں اتنا تیسٹی بناتا ہے نا اور مزا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ اپنا پہلے یخنی نکال لیتی ہوتی ہوں گوست کو گلا کے الگ کر لیتی یخنی اور اسی یخنی کا شوڑبا بن جائے گا چیک ہے اور توت میں نے بھی بوائل کرنا یہ کالے والا ہی رکھا گیا وہ بھی بوائل کر لوں گی بس ہمیں کامپلیس کر لو اور اس کے بعد احمد اسم کو میں نے تھوڑا لیک نہلایا اچھا آپ لوگ کہیں گے ایک طرف وہ کہہ رہی ہے کہ طبیعت میں ٹھیک نہیں اوپر سے اس ٹائم نہلایا گرم فٹ گرم پانی تھا اور ہیٹر میں نے آن کر کے ریمکوز امپریچر بلکو بھی وہ کر کے تو میں اس کو شاور دلایا فیش کر کے کیونکہ دو ٹین ان سے بچوں کو نہلایا نہیں تھا مجھے اتنی الجن ہو رہی تھی اس وجہ تو میں نے ان کو نہلا کے فیش کر دیا تو چلے جھنڈیا کمپلیٹ کرتی ہو اور پھر میلتی ہو آپ سے یار لائک کر دیا تیرے کیوں نہیں کرتی ہو کر دے کر دے تینکیو میری چپاتی بھی ہو گئی ہے تیار ساتھ میں سالن کی اپنے آپ کو لوگ دکھانا چاہ رہی ہوں یہ ریکھیں کیسا مزیددار آیا نا اسے کہتے ہیں شلجم گوشت آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ روٹی جل جائے گی اس کو ذرا میں یہاں رکھ لوں روٹی کو یہ دیکھیں یہ ہماری روٹی اس میں آنی ہے اور اس کو بند کر دیتے ہیں ہوت پوٹ کو واپس آتے ہیں ہندیا کی طرف تو میں اپنا شاہکار آپ لوگوں کو دکھا دوں کیونکہ اپنے مو میاں مٹھو بننے کا مجھے بہت شوک ہے اور میں بہت شوک سے بنتی ہوں یہ مٹھو مجھے بڑا پسند ہے جو اپنے مو بنتے ہیں اچھا میری سسٹر ہے ہماری بات کر رہا ہوں وہ مجھے کل کال پر بات کر رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی سادیا تمہاری اکثر ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو سن کے مجھے بڑے ہسی آجاتی ہے میں نے کہا ہاں بس ایسی ثوڑی بہتنا میں جو سے کہتا ہے چبلیاں چبلیاں مارتی رہتی ہوں اور شلجم کچھ زیادہ ہی غل گیا اس کو میں زیادہ نہیں چلاوں گی بہارالی یہ بہر تیسٹی بنتے ہیں ہماری بات کر رہا ہے اور پھر مجھے بتائیے ویلکم بیک اور شلجم گوشت ریڈی ہو گیا یہ دھنیا آگیا ہمارا اس کے اندر 1 2 3 go پہرے 1 2 کرنے سے پہلے ہی چلا گیا اچھا جی اس کو کریں گے میں نے اس میں گرم مسالہ بھی ڈال دیا پوڑا سا شوربہ جو پتلا تھا اس کو میں گڑا کروں گی ابھی اس کے گڑا ہوتے تاک جلدی سے بلل لیتے ہیں ساتھ میں چپاتی اور جب یہ میں چھولا بان کروں گے اس کا ایکچول کلگا ہندیا ہو آئے گا ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا سٹریٹ تیون